بسم اللہ الرحمن الرحیم دھماکہ ہوا ہے افسوسناک کا خبر ہے دو مزدور جامباک ہو گئے ہیں تین زخپی ہوئے ہیں کیمیکل انلوڈ کرتے ہوئے درم دھماکے سے پھٹا ہے ریسکیو ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود ہے زخپیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے حیدر آباد میں یہ واقعہ پیشا ہے کیمیکل فیکٹری میں جہاں پر دھماکہ ہوا دو مزدور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جامباک ہو گئے ہیں تین زخپی ہیں جنہیں اسپ کیو ٹی میں موقع پر پہنچ گئی ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے ایک اور بریکن نیوز ہے سندھ کے حلقہ پی ایس تینٹالیس سانگڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جام شبیر علی نے میدان مار لیا ہے پینٹالیس ہزار دو سو چالیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے مشتاق جنے جنے پانچ ہزار دو سو تیس ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں زمین انتخاب کے حوالے سے آپ کو بریکن نیوز دے رہے ہیں سندھ کے حلقہ ہے پی ایس تینٹالیس سانگڑ جہاں پر پیپلز پارٹی کے جام شبیر علی نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو شکست دے دی ہے پیپلز پارٹی کے جام شبیر علی نے میدان مار لیا پینٹالیس ہزار دو سو چالیس ووٹ لے کر وہ کامیاب قرار پائے ہیں غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے مشتاق جنے جنے پانچ ہزار دو سو تیس ووٹ حاصل کی اور اس طرح وہ دوسرے نمبر پر رہے ہیں اہم خبر سے آپ کو آگا کر دے سندھ کا حلقہ پی ایس تینٹالیس سانگڑ جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جام شبیر علی نے کامیابی حاصل کی ہے پینٹالیس ہزار دو سو چالیس ووٹ لے کر وہ پہلے نمبر پر رہے ہیں غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے مشتاق جنے جو پانچ ہزار دو سو تیس ووٹ حاصل کر سکے اس طرح وہ دوسرے نمبر پر رہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو خبر دیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا کرز پروگرام بحال کر دیا ہے پاکستان کو پانچ سو ملین ڈالرز کی قصد کی اجرا کی راہ ہموار ہو گئی ہے آئی ایم ایف اور پاکستان میں چھ ارب ڈالرز کے کرز کے جائزہ امور پر مذاکرات مکمل ہو گئے کرونا وبا کے باعث آئی ایم ایف کے ساتھ کرزے کے جائزہ مور تاتل کا شکار تھے پاکستان اور آئی ایم ایف حقام میں ورچول جائزہ بات چیت کی گئی آئی ایم ایف نے پاکستان کو انتالیس مہینوں کے پروگرام کے تحت چھ ارب ڈالرز کا کرزہ دینے کا اعلان کیا تھا کرزے کی پانچ سو ملین ڈالرز کے حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ دے گا آئی ایم ایف علامی کے مطابق روام آلی سال کے دوران پاکستان پاکستان کی معیشت ایک آشاریہ پانچ فیصد تک رہے گی کرونا کی دوسری لہر کے اثرات دنیا بھر کی معیشتوں پر مرتب ہو رہے ہیں پاکستان کے ذرہ مبادنہ کے زخائط جنوری میں تیرہ عرب ڈالرز ریکارڈ کیے گئے پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے بھی نمائع پیش رفت کی ہے فواد چودری نے انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں حکومت سے بیک ڈور رابطے کیے گئے ہیں فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے مریم نواز کی باہر جانے کی ترخواست کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے وفاقی وزیر نے مریم نواز کو تنظیہ مخاطب کرتے ہو کہا کہ آپ تحریک کا شوق پورا کریں لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان میں ہی رہنا ہوگا دوسری جانے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں انہیں ایسی بیماریاں کیوں لاحق ہو جاتی ہیں جن کا علاج پاکستان میں نہیں باہر ہی ہو مریم نواز نے بیرون ملک جانے کا اندیہ دیا حکومت انہیں اجازت نہیں دے گی پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ نواز شریف علاج کرانے باہر گئے اور وہاں جا کر سیاست شروع کر دی نواز شریف کو پاسپورٹ کے بجائے ٹریول ڈاکومنٹ جاری کریں گے تاکہ وہ واپس آئیں مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا اقرار کرنی ہے کہ وہ پی جن کے مستقبل کے بارے میں ان کو بالکل اندھیرہ نظر آ رہا ہے اور یہ وقت ہے ان کو ملک سے باہر جانے کا جس کا کیندیہ انہوں نے دے دیا ہے کیونکہ انہوں نے لیتاک ایک ان کی سرجری ہو نہیں ہے جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی انہوں نے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسی سرجریز ہیں اس خاندان میں کونسی ایسی بیماری آتی ہیں جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تو یہ اپنے لوگوں میں وہ راہ ہم بہار کر رہے ہیں اپنے انہوں نے میسیجنگ کی ہے کہ ان کو باہر جانے کی ایک ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن ظاہرہ ہے کہ کوٹس خیصلہ کرتے ہیں تو کوٹس کر رہے ہیں لیکن ہم بالکل کوئی اس قسم کی سیچویشن میں ہم تو ہماری طرف سے تو ان کو کوئی اجابت کو نواز شریف یہاں سے گئے ہیں سپوزیلی اپنے علاج کرانے کے لیے لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے سیاست چیزی کر دی اور انہوں نے سیحت کیسے رہ گئی سیحت کا تو مسئلہ ہی لگتا ہے نہیں ہے اب ان کو پاسپورٹ ایشو کرنا چاہیے ٹیول ڈاکیومنٹ جسے کہ پاکستان واپس آ سکے یہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ قانون کو مطلب ہے اور ہم اس کی کس طرح سے معاملت کر سکتے ہیں ان کو پاسپورٹ دے کر مریم نواز کہتی ہیں آئین کی واضح شک ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا علمیاں ہوگا اپنی ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ دعا اور امید ہے ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو ریلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارہ دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو دعاو پر نہیں لگائے جائے گا آئین کی واضح شک ہوتے ہوئے نظریہ ضرورت کو زندہ کرنا ملک قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا علمیاں ہوگا مریم نواز کے ٹویٹ پر شہزاد اکبر نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں مریم نواز کی جسارت تو دیکھیں ایک مجرم اور کالج سے ڈراؤپ آؤٹ ہیں اور سپریم کورٹ کو آئین کی تعلیم دے رہی ہیں شہزاد اکبر کا مریم نواز کے ٹویٹ پر ردعمل سامنے آ گیا مریم نواز کے ٹویٹ پر شہزاد اکبر نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں مریم نواز کی جسارت تو دیکھیں ایک مجرم اور کالج سے ڈراؤپ آؤٹ ہیں اور سپریم کورٹ کو آئین کی تعلیم دے رہی ہیں مریم نواز کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ نظریہ ضرورت کو زندہ کیا جا رہا ہے مریم نواز کے ٹویٹ پر شہزاد اکبر نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا کہتا ہے مریم نواز کی جسارت تو دیکھیں ایک مجرم اور کالج سے ڈراؤپ آؤٹ ہے اور سپریم کورٹ کو آئین کی تعلیم دے رہی ہیں وزیراعظم عمران خان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان کی جماعت سینٹ الیکشن میں با آسانی فتح حاصل کر لے گی بہترین امیدواروں کو سینٹ کے ٹکٹ دیئے ہیں عرب پتی لوگوں کو سینٹ ٹکٹ کی روایت توڑ دی ہے تحفظات کے باوجود ارکار پارلیمنٹ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں پہلے دباؤ لیا نہ ہی اب لیں گے وزیراعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشن بارے تبادہ خیال ہوا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بھی جلسوں کی طرح بری طرح ناکام ہوگا ہمارے دور میں وزیراعظم آفیس کا خرچہ پانچ سو چھے ملین سے کم ہو کر دو سو تینٹالیس ملین کر دیا گیا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشکل حالات میں حکومت ان کے ساتھ ہے آج سارے معاشی اشاریے بہتری کی طرف جا رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد لارج اسکیل بینفیکشننگ میں واضح طور پر اضافہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا فیصل وارڈا کا سینٹ ٹکٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ نجیب اللہ خٹک سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی بورڈ کا اہم اجلاس فیصل وارڈا پر سنگ کے پارٹی رہنماؤں کے اعتراضات مسترد کر دیئے گئے وزیراعظم نے کہا کہ فیصل وارڈا کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں پارلیمانی بورڈ نے خیبر پختونخواہ سے لیاقت ترکعی کو پارٹی ٹکٹ دینے اور نجیب اللہ خٹک سے ٹکٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم شیخ رشید کہتے ہیں عمران خان سینٹ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں چار مارچ سے عمران خان کے سیاسی ستارے اروج پر ہوں گے اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور کر لے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم اسلامباد آنے کا شوق بھی پورا کر لے امید ہے کہ وہ قانون کا احترام کریں گے اور کوشش کریں کہ اس شہر کے بہت 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 ہے کہ وہ چند لاکھ چند ف Catalunya Toohan اور یہ بہت 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 خیلق ہے تاکہ اس شہر کے لوگوں کے جو شبوہ اس ہیں اس میں بھی رقدارت نہ پڑے اور مجھے ہمیں رہے کہ بہت 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 اور وہ ایک منرزان پرم اور کانون اور ہم کے دارے میں رہنہ آ Terror لائے اورما اگر کانون اور ہم کے دارے میں نہیں ہوئے تو کانون تو پھر کانون نے آپ کو بتہا اس نے بمک کرنا ہے طریقہ انصاف نے اسلامواد سے پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیئے ہیں الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ یوسف رضا گلانی نے توہین عدالت کیس میں سزا یافتہ ہونے کا ذکر نہیں کیا اور وہ آرٹیکل باسٹھ پر بھی پورا نہیں اترتے درخواست پی ڈی ای کے فرید رحمان کی جانب سے دائر کی گئی ہے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گلانی اچھی شہرت کے حامل نہیں ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں دوسری جانب سینٹ اندہابات کے لئے الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں اٹھالیس نشستوں پر ایک سو ستر امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں قبائف کی سکروٹنی کا عمل شروع ہوگا آج سے الیکشن کمیشن کے مطابق پنجاب کی گیارہ نشستوں پر انتیس امیدوار سامنے آئے سن کی گیارہ نشستوں پر انتالیس امیدوار خیبر پختونخواہ کی بارہ نشستوں پر اکاون اور بلوچستان کی بارہ نشستوں پر اکیالیس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے اسلام آباد کی دو نشستوں پر دس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں پنجاب سے جنرل نشستوں کے لیے 21 ٹیکنوکریٹس اور علماء کے لیے 3 خواتین کی نشستوں پر 5 سن میں جنرل نشستوں کے لیے 19 ٹیکنوکریٹس 11 اور خواتین کی نشستوں کے لیے 9 کاغذات جمع ہوئے خبر پختونخواہ میں جنرل نشستوں کے لیے 22 ٹیکنوکریٹس اور علماء کے لیے 11 خواتین کے لیے 13 اور اقلیتی نشست کے لیے 5 امیدوار میدان میں آئے حلودستان میں جنرل نشستوں پر انیس ٹیکنوکریٹس پر آٹھ خواتین نشستوں کے لیے نو اور اقلیتی نشست کے لیے پانچ کارزات جمع ہوئے اسلام آباد میں جنرل نشست کے لیے چھے اور خواتین کی نشست کے لیے چار امیدواروں نے کارزات نامزدگی جمع کرائے ہیں پی ایس اٹھاسی کے زمنے الیکشن میں پولنگ کے دوران ہنگام آرائے کے دوران پولیس نے پی ٹی اے کے رہنما حلیم عادل شیخ کو حراست میں لے لیا تھانے رہے جا کر دو سابق مقدمات پر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہنگام آرائے پر بھی مقدمے کا اندراج ہوگا کراچی کے حلقہ پی ایس اٹھاسی میں زمنی انتخابات کے دوران پی ٹی آئی اور پیبلز پارٹی کے کارکنوں میں جگہ جگہ تلخ کلامی ہوتی رہی کئی مقامات پر ہاتھا پائی بھی ہوئی ایک پولنگ کی سیشن پر حلیم عادل شیخ جا پہنچے جہاں پیبلز پارٹی کے کارکنوں نے انہیں دیکھ کر ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی جوابی نعرے بازی پر بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی اسی دوران ہوای فائرنگ بھی ہوئی دونوں جانب سے ایک دوسرے پر ہوای فائرنگ کے الزمات دگائے گئے پولیس موقع پر پہنچی اور حلیم عادل شیخ کو حراست میں لے لیا تھانے لے جا کر دو سابق مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی پولیس حکام کے مطابق تھانہ میمن گوٹھ اور گڈاب میں حلیم عادل شیخ کے خلاف دو مقدمات درج ہیں مقدمات چھ فروری کو تجاوزات آپریشن کے دوران ہنگام آرائی پر درج کیے گئے تھے حلیم عادل شیخ کو انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے انہیں بکتر بند گاڑی کے ذریعے تھانے منتقل کیا گیا سعید غنی نے الزام آیت کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ نے اسلحے کی نمائش سے خوف و حراست پر لایا پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنظہ کہ پولنگ کا عمل متاثر کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی حلیم عادل شیخ نے پولنگ عملے کے ساتھ بھی بدتمیزی کی الیکشن کمیشن کو حلیم عادل شیخ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے لیکن آپ نے جس طرح تنزیہ انداز میں کہا ہے کہ بیچارہ ہے تو اگر یہ بیچارہ ہے جو ہزاروں اکر زمین پر قلضہ کیے بیٹھا ہے اگر یہ بیچارہ ہے جو اپنے ساتھ اس طرح مسئلہ لوگوں کو لے کے فر رہا ہے ہوایی فائرنگیں کرتا ہے فر رہا ہے لوگوں پر اسٹیٹ فائرنگیں کر رہا ہے اگر یہ بیچارہ ہے جو پولس والوں کو دھمکیاں دے رہا ہے جا کے پولنگ کے اپنے کو دھمکیاں دے رہا ہے یہ بیچارہ ہے تو پھر میں اور آپ پتہ نہیں کی ہیں پی ایس ایٹی ایٹ بھی اور پی ایس فورٹی تھری بھی پیپلز پارٹی بڑی واضح ماجن سے جیتے گی اور یہ جو کچھ صبح سے حرکتیں ہو رہی تھیں یہ اس بات کی زمانت تھی کہ ہم جیت رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے معاول کو خراب کرنا چاہتے تھے ووٹنگ کے ٹین آؤٹ کو متعصد کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ خوفزدان اور ڈر کے مارے باہر ہوں کہ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس دہشتگردی کے خلاف خود بھی فریق بنے پولیس پہ درخواست دیں اور اس دہشتگردی کے خلاف کو ایف آئی آر کٹوائیں دہشتگردی کے سیکشنز میں کٹوائیں اس لیے کہ یہ دہشتگردی ہے اب اگر الیکشن کمیشن نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ ہم پھر جو بھی فورم وارس موجود ہوگا وہاں پر ہم آواز اٹھائیں گے رینجرز تو وہ موجود تھی میرا خیال ہے جو میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں اس میں مجھے رینجرز وہاں نظر آئی ہے رینجرز تو موجود تھی اور الیکشن کمیشن نے شاید پہلے ہی ان سے درخواست کی ہوئی تھی لیکن اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ رینجرز کس طرح سے اندر ہو جس طرح وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تھی تو اس طرح سے تو مجھے نہیں پتا ان کی خواہش اگر ہے لیکن رینجرز وہاں موجود ہے اور الیکشن کی ڈیوٹیز وہ انجام دے رہی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں اوپن سینٹ بیلٹ کے صدارتی ریفرنس میں الیکشن کمیشن نے قابل شناخت بیلٹ پیپرز کی مخالفت کر دی چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ووٹ کس نے ڈالا قابل شناخت بیلٹ پیپر کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی اوپن بیلٹ کے صدارتی ریفرنس کی سمات ہوئی چیف الیکشن کمیشن اور ارکان عدالت میں پیش ہوئے جسٹس اجاز الہسن نے کہا کہ نہیں کہتے آپ خفیہ بیلٹ کو تبدیل کریں شکایت آنے پر الیکشن کمیشن معاملہ تو خود دیکھ لے چیف جسٹس نے کہا کہ کسی قانون میں تبدیلی کا نہیں کہہ رہے کیا الیکشن کمیشن نے عوام کو شفاف الیکشن کرانے کی تسلی دی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ تمام سیاسی لیڈرز سینٹ الیکشن میں کرپشن کی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو ہوگا الیکشن کے بعد دیکھیں ووٹوں کی خرید و فروخت الیکشن سے پہلے ہوتی ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ویڈیو کا جائزہ لینے کے لیے ازلاس بلایا ہے جسٹس اجاز الہسن نے ریمارکس دیئے کہ دو ہزار اٹھارہ کی ویڈیو کا الیکشن کمیشن کو آج پتا چلا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے کیا الیکشن کمیشن نے کسی سینیٹر کو نا اہل کیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سینیٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن امیدواروں سے ووٹ نہ خریدنے کا حلف لے سکتا ہے کیا الیکشن کمیشن نے رشوت دینے پر شکایت درج کرانے کا کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن خاموش نہیں رہ سکتا ہے الیکشن کمیشن آزاد ہے الیکشن کمیشن تمام پہلووں کا جائزہ لے کر ریپورٹ دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریپورٹ اتبینان بخش نہیں ہے اسلامباد حائی کوڑنے اسلامباد کے چہری میں غیر قانونی وکلہ چیمبرز اور فوٹبال گراؤنڈ سے تمام غیر قانونی تعمیرات گرانے کا حکم دے دیا ہے جسٹس عطر من اللہ کی سرراہی میں جسٹس آمیر فاروق جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس میا گل حسن اورنگزے پر مشتمل لارجر بینچ نے ایف ایٹ کی رہائشی شہناس بڑھ کی تجاوزات کے خلاف درخواست پر سماک کی عدالت نے سرکاری زمین پر قائم وکلہ چیمبرز غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آرڈیننس انیس سو ساٹھ کے دہت کھیلنے کی جگہ یا فلاحی کاموں کے لیے مختص ارازی کی الارٹمنٹ خلاف قانون ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ کچہری میں واقع فوٹبال گراؤنڈ سے وکلہ چیمبرز گرا کر 23 مارچ کو فوٹبال میچ کرائے جائے اور برے سغیر کے عظیم وکیل اور بابا قوم قائد عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ 23 مارچ تک گراؤنڈ خالی کرانا حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت مارچ 2022 تک جلائی عدالتوں کے لیے تمام سہولیات سے آراستہ کامپلیکس تعمیر کریں اس حوالے سے متعلقہ آثورٹیز پیش رفت رپورٹ ریجسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ کو دیں گی وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ سینر الیکشن میں اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے اوپن بیلٹ پر اوپوزیشن کی دو غلی پالیسی عوام کے سامنے ایان ہو چکی ہے وزیراللہ پنجاب سے اراخین قومی سبائی اسمبلی نے ملاقات کی منتخب نمائندوں نے اسمان بزدار کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا اسمان بزدار کا کہنہ تھا کہ حلقوں کے مسائل کے حلق کے لیے لا حمل بنا لیا منتخب نمائندوں کی مشاورہ سے مسائل حل کریں گے قوم کو انتشار کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں بی ڈی ایم اب قصہ پارینہ بن چکی ہے آر پار اور استفعوں کی سیاست اپنی موت آپ مر چکی ہے وزیراللہ پنجاب نے کہا کہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کرنے والوں کو سینٹ الیکشن میں بھی موکی کھانا پڑے گی اڑائی برس میں اپوزیشن نے صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست کی تحریک انصاف کی حکومت نظام کو تبدیل کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات متعارف کرا دی ہیں ہماری ترجیح اب انسانی وسائل کی پیداوار ترقی ہے وسائل کا رخ عام آدمی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کی جارے موڑ دیا گیا ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا ہے کہ اوپن اور خفیہ رائے شماری دونوں طریقوں سے مقابلے کے لیے تیار ہیں پنجاب میں اپنی مطلوبہ نشستیں آسانی سے جیت جائیں گے گورنر پنجاب چودری سرور نے اپنے اگمیان میں کہا کہ سینٹ اندخابات میں مخالفین کو سرپرائز ہی سرپرائز دیں گے اوپوزیشن کے تمام پلان سیاست میں زندہ رہنے کے لیے ہیں اوپوزیشن ہر معاملے میں قانون کے نہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے جاتی ہے سینٹ اندخابات میں ہمیں نہیں اوپوزیشن کو فکر ہوگی چودری سرور کا کہنا تھا کہ تین مارچ کو سینٹ اندخابات کا فیصلہ حکومت اور اتحادیوں کے حق میں آئے گا عمران خان ہی وہ لیڈر ہیں جو ملک کو کامیابی سے آگے لے جا سکتے ہیں ہم سینٹ اندخابات کے مطالق عدالتی فیصلے کا احترام کریں گے مزید خبریں پیش کی جائیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا نیا پروگرام نئے مہمان لیکن ذرا اچھوتے انداز میں میوزک، فن، مزا، گیمز اور کومیڈی کے نئے انداز میں چکخاری سی گمشب مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہے اور گوسم وہ جو آپ سننا چاہے ہر شام گزاریے ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندہ کومیڈی کا نئے انداز لیجنڈری کومیڈین امانولا خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھئے پروگرام گپ چپ وید نور امانولا جمعت آئیتوار پانچ بچ کر پانچ منٹ پر صرف ٹی وی ٹوڈے پہ مجھے چاہیے کوالٹی ایڈوکیشن مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ مجھے چاہیے افورڈیبولیٹی مجھے چاہیے ایک اگنائز ڈگری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹڈیز سے لے کر کومپیوٹر سائنسز کومر سے لے کر انجنیرنگ تک کھوالٹی ایڈوکیشن جوب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی مجھے چاہیے 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 مریم مریم نواز کا جینا مرنا پاکستان میں ہے وہ نشہرہ میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کریں گی مصمد نون کی ترجمان مریم اور انگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ مریم نواز نے سرجری کروانا تھی مگر وہ چوروں ڈاکوں سے بینون ملک جانے کی درخواست نہیں کریں گی مریم نواز نشہرہ میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خطاب کریں گی اس آمباس نواز شریف نوشہرہ کے لیے وہ روانہ ہوں گی ہر روز ایک چوری اور کرپشن اور ڈاکے کی نئی داستان پاکستان کی عوام کے سامنے آتی ہے کرو بنائے تم کرو بنائے تم لیکن یہ سوچ کر کرنا کہ کاوی موسوی کے پاس اور ڈیویڈ روز کے پاس ہمارے ٹیکس میسیجز بھی ہیں تمہاری ویڈیو بھی ہیں اور تمہارا سارا جو عمل ہے جو تمہارے سارے میں ورڈ تو استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے تمہاری کرتوٹوں کی حقیقت ان کے پاس موجود ہے اس لیے کوئی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ سوچ لینا کہ تمہارا سارا ڈیٹا کاوی موسوی کے پاس اور ڈیویڈ روز کے پاس موجود ہے ہاں اگر اب ان کو پیسے آفر کرو کئی اور سے ڈاکہ ڈال کر ابھی بجلی کی قیمت بڑھائی ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی ان کے زبان بند کرنے کے لیے کیونکہ وہ اپوزیشن نہیں ہے کہ سزائے موت کی چکی میں ڈال دو ریاست کی طاقت استعمال کر کے وہ عرشد ملک صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ نہیں کہ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کر دمگا دو وہ کاوی موسوی صاحب کے پاس جو تمہارا ڈیٹا ہے اور میرا جو پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کو گرفتار کیا جائے ان کے خلاف کرمینل پروسیڈنگز کی جائیں امیرے جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سیراجالحق کہتے ہیں کہ سینیٹ الیکشن کے لیے ٹکٹ دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہو رہے ہیں میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سینیٹر سیراجالحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سیاست اور جمہوریت کے نام پر قوم سے مسلسل دھوکہ ہو رہا ہے باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا یا نواصہ پارٹی کی کماند سنبھال لیتا ہے دھائی برسوں میں عوام کو تبدیلی کا مطلب بھوک افلاس اور ننگ سمجھ آیا ہے امیرے جماعت اسلامی پاکستان نے مزید کہا کہ ملک کا طاقتور طبقہ قانون کی دھجیاں اڑاتا غریب قانون کی جکڑ بندیوں میں آ جاتا ہے غربت اور مہگائی نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے ملک پر مسلط اشرافیہ سے نجات کے لیے پر امن جد و جہد کرنی چاہیے کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر مزید سنتالیس انسانی زندگیہ نگل گیا امواد بارہ ہزار تین سو ایسی ہو گئی مزید نو سو اٹھاون افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے پانچ لاکھ ستائیس ہزار افراد صحت جاب جبکہ پچیس ہزار تین سو تیراسی مریض زیر علاج ہیں کرونا سے مزید سنتالیس افراد انتقال کر گئے پنجاب میں پانچ ہزار چوراسی سندھ میں چار ہزار دو سو چبیس خیبر پختونخواہ میں دو ہزار بلوجستان میں ایک سو نینانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو آزاد کشبیر میں دو سو تیراسی اسلامباد میں چار سو چھاسی امواد ہو چکی چوبیز گھنٹوں میں نو سو اٹھاون افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے پنجاب میں ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ساتسو سندھ میں دو لاکھ چونہ ہزار خیبر پختونخواہ میں ستر ہزار بلوجستان میں انیس ہزار گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو اکتالیس آزاد کشبیر میں نو ہزار پانچ سو بتیس اور اسلامباد میں بیالیس ہزار آٹھ سو آٹھ افراد کرونا کا شکار ہوئے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چوبیس لاکھ اکیس ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد دس کروڑ اٹھانوے لاکھ تک جا پہنچی آٹھ کروڑ تینٹالیس لاکھ مریض سے احتیاب ہو چکے موزی کرونا وائرس کے بار جاری ہے امریکہ میں چار لاکھ اٹھانوے ہزار پرازیل میں دو لاکھ چالیس ہزار بھارت میں ایک لاکھ چھپن ہزار میکسکو میں ایک لاکھ پچھتر ہزار روس میں اکیاسی ہزار فرانس میں بیاسی ہزار دو سو چھبیس مرطانیہ میں ایک لاکھ سترہ ہزار تین سو چھانوے اور سعودی عرب میں چھ ہزار چار سو ارتیس اموات ہو چکی ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ میں اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ عالمی ادارہ تمام امن فوجیوں کو کرونا کے خلاف ویکسین کی جلد اور مساویانہ فراہمی کو یقینی بنائے گا امن کاروائیوں کے بارے میں خصوصی کمیٹی کے ابتدائی جلا سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ ہمارے تمام امن فوجی انتہائی اہم کارکن ہیں اقوام متحدہ کی امن کاروائیاں کامیابی کی ایک مثال ہیں اور پاکستان کو فخر ہے کہ اقوام متحدہ کے چھالیس امن مشنز میں اس کے دو لاکھ فوجی خدمات رنجام دے رہے ہیں منیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کو فوری کاروائی کرنے والے یونٹوں ہوا بازی انٹیلیجنس ہسپتالوں ڈرانز اور سیٹلائٹ مواصلہ سمیت بہترین سہولتوں سے لیس ہونا چاہیے تاکہ ان کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنائی جا سکے پاک بحریہ کی قصیر الملکی میری ٹائم مشک امن ٹوئنٹی ون اختتام پذیر ہو گئی اختتامی تقریب شمالی بحیرہ عرب میں ہوئی صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق وفاقی وزیر برائے بحری امور وزیر برائے دفاعی پیدوار اور وزیر علیہ سندھ بھی تقریب میں شریک تھے مشک امن ٹوئنٹی ون کی اختتامی تقریب میں چیئرمن جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اور سرویسز چیفز نے بھی شرکت کی ترجمان کے مطابق بحیرہ عرب میں موجود پاک بحریہ کی جہاز پر آمد پر امیر البحر نے صدر پاکستان کا اصطر اقبال کیا صدر مملکت کو امن مشکوں کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی مشک میں شریک ممالک بحری اور ہوائی جہازوں نے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی ناظرین سبائی دارالکمت لاہور میں فضائی آلودگی تشویخ ناک حد تک پہنچ گئی ہے آلودگی کی اوسطاً شراط تین سو اکیس مایکرو گرام فی کیوبک میٹر پر جا پہنچی ہے لاہور کو آلودگی کے حوالے سے ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے کینٹ کے علاقوں میں سب سے زیادہ سموگ اور ایک یو آئی پانچ سو سولہ فیصد ریکارڈ کیا گیا گلبرگ میں آلودگی تین سو پچیس اور تین سو اکتالیس کے درمیان جبکہ شملہ پہنڈی کے نواحی علاقوں میں ائر کوالٹی انڈیکس تین سو اکیس ریکارڈ کیا گیا ناظرین ساہی وال صدیوں پرانی تاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں قلعہ نمہ شہر کی تاریخی اور قدیمی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا دلچسپی کی وجہ سے کئی تاریخی مارتیں اب اپنی ساکھ کھو رہی ہیں مغلیہ طرز تعمیر کے پہچان شہر کے چھے تاریخی دروازے زبون حالی کا شکار ہو کر مادوم ہوتے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں مہر اسمان کی ریپورٹ دریج جہرم کے کنارے آباس ساہی وال شہر کے گرد مغل دور میں دشمنوں کے حملے سے بچاؤ کے لیے فصیل بنائی گئی شہر کے چاروں طرف چھے داخلی دروازے بنائے گئے جو فن تعمیر کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھے شہر کے ان چھے دروازوں کو لاہوری دروازہ کشمیری دروازہ جھمٹی دروازہ کابلی دروازہ ملتانی دروازہ اور مستانی دروازہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ دروازے ایک دور میں اندرون شہر کی پہچان تھے تاہم محکمہ آثار قدیمہ اور حکام کے غفلت سے یہ تاریخی دروازے اب خستہ حالی کا شکار ہو گئے ہیں شہر کے اس قیمتی اساسے کو متعلقہ حکام نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے جبکہ چند دروازوں پر تو قبضہ مافیا نے قبضہ جمع لیا ہے اسی طرح شہر کے دو مین دروازے لاہوری اور کشمیری تجاوزات کی ضد میں ہیں جس پر یہ اپنا حسن تیزی سے کھو رہے ہیں شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ تحصیل سائیوال کے اس تاریخی ورسہ کو بچانے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں اور ان تاریخی دروازوں کو مادوم ہونے سے بچا کر سائیوال شہر کی پہچان کو محفوظ بنایا جائے کماد پاکستان کی ایک اہم نکد آور فصل ہے جو گندم دھان اور کباس کے بعد سب سے زیادہ رکبے پر کاشت کی جاتی ہے پاکستان کماد کی کاشت کرنے والے ممالک میں پانچویں نمبر پر ہے چینی گڑ اور شکر وغیرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گنے کی فصل کی فی ایکر پیداوار میں اضافہ نہائی ضروری ہے وزید جانتے ہیں واجد شیخ کی اس رپورٹ میں منجاب میں گنے کی عوصت پیداوار تقریباً سات سو تیس من فی ایکر ہے جس میں اضافہ کی گنجائش موجود ہے وزیراعظم پاکستان کی ذرائی ایمرجنسی پروگرام کے دہت کماد کی فی ایکر پیداوار میں اضافہ کا منصوبہ شامل ہے جس پر دو ارب بہتر کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی جا رہی ہے منصوبے کے تحت کماد کے کاشتکاروں کی پیداواری لاغت کم کرنے کے لیے پچاس فیصد سبسیڈی پر زرائی مشینری اور آلات دیے جا رہے ہیں کماد پاکستان کی اہم تری نقدور فصل ہے یہ گندم دھان اور کباز کے بعد سب سے زیادہ رقم پر کاش کی جاتی ہے موجودہ حکومت کماد کی فی ایکر پیداوار میں اضافہ کے لیے کاشتکاروں کو جدید پیداواری ٹکنالوجی کے ساتھ سبسیڈی بھی فرام کر رہی ہے محکمہ ذرات کی فیلڈ فارمیشنز کاشتکاروں کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے اس کے علاوہ کاشتکاروں کو نمائشی پلوٹس لگانے پر زرائی مداخل پر تیس ہزار روپے فی پلوٹ مالی ایانت دی جا رہی ہے کماد کے چپ بڈ ٹکنالوجی سے کاشتکاروں کو پانچ ہزار روپے فی ایکر سبسیڈی دی جا رہی ہے کماد کی پیداوار میں اضافہ کے اس پروگرام کے تحت ملکی صدا پر گننے کی پیداوار میں دو سو منفی ایکر تک اضافی پیداوار متوقع ہوگی ایک بریک ہے بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے